پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں جانی ہیں سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن مہم چلا رہی ہیں لیکن بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریاستی اداروں اور حکومت پر لیول پلائنگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات آئیت کیا جا رہے ہیں حکومت نے ان الزامات کی تردید کی ہے حکومت کے بقول تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے اس بارے میں انسانی حقوق کارکن اور مبصرین کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں جیسے پہلے ہوئے ہیں ویسے ہی یہ الیکشن بھی جا رہے ہیں ان الیکشن کی کریبیلٹی پر بھی شدید قسم کے سوالات اتھیں گے اور اللہ کرے یہ سب خیر خیریت سے ہو جائے مگر اس الیکشن میں تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی ساکھ کھول دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید کوئی بڑی سیاسی جماعت کا نقصان ہو لیکن جو زیادہ نقصان ہوگا وہ ان اداروں کا ہوگا وہ مستقل ہوتے ہیں کسی بھی وہ کیا ان کے ہیں فری این فیر الیکشن کا تو کوئی اس میں میرا خیال ہے پہلو نہیں ہے بلکہ یہ ہم زیادہ زیادہ یہ ہمیں بات کرنے چاہیے کہ کون سا اس ملک میں ایسا الیکشن رہا ہے کبھی جس میں کوئی عام بندہ بھی مزدور کسان بھی حقیقی معنوں میں سیاست میں آگے آ سکے اور اسٹیبلشمنٹ کے منیپیولیشن سے ہٹ کر میرا خیال ہے انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد کبھی کوئی ایسا الیکشن اس الیکشن میں کوئی بہت ہی زیادہ انتہا تک بات جا چکی ہوگی اس کی کوئی پائیداری نہیں ہوگی اس کی لوکل اور انٹرنیشنل کسی بھی سٹینڈر پہ کوئی کریڈیبلیٹی اور ویلیڈیٹی نہیں ہوگی سیاسی کشمکش اور مخالفت اتنی زیادہ ہوگی ہے پولرائزیشن کہ یہ سیاسی نماتوں سے نکل کے اب ہمارے اداروں کے اندر بھی آ چکی ہیں اور وہ ادارے جو آئینی اور قانونی طور پر مطاحت ادارے ہونے چاہیے ہیں درسلو فوج کا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ادارے اب بڑھ چک کے سیاسی معاملات میں نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی رائے ذریع بھی کر رہے ہیں پی سی پی ہو گیا وہ عالی عدلیہ ہو گئی جو بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے سوچنے سمجھنے والے بندے کو تو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اب اگر الیکشن نہ ہو تو ہم اور بھی زیادہ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں we're between a rock and a hard place کہ الیکشن ہوں گے بھی تو ایسے ہوں گے نہ ہو تو ایسے نگران حکومت سے اللہ معافی دے کہ ہم وزید اس کے اندر کس طرح کتنا عرصہ دبے رہ سکتے ہیں پاکستان کے جتنے ادارے ہیں either you call a judiciary or you call an establishment or you call an election commission اور you call ڈی کیر ٹیکر گورنمنٹ سویلین گورنمنٹ کے سیٹ اپ تمام کے تمام اداروں سے پاکستانی عوام اس وقت آخری حد تک مایوس نظر آتی ہے ہاپلر ووٹ جو انسا بھی ہے جس کا بھی ہے جیسا بھی ہے لوگوں کو باہر نکل کے اپنے ووٹ کا اختیار ضرور استعمال کا میں چھڑھ بعض مبسرین اور صحافیوں نے آئندہ انتخابات کے لیے ریاستی اداروں عدلیہ اور حکومت کے کردار پر سوال اٹھائے ہیں جبکہ نگران وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ان کا کام صرف شفاف اور منصفانہ انتخابات کروانا ہے جس کے بعد اقتدار ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا آسمالی رانا ویس اف امریکہ اسلام بات